تیسرا پیغام وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کی وسیعت کرو تلقین کرو بتایا کرو حق کیا ہے اسلام حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صحابہ حق ہے قرآن حق ہے قرآنی تعلیمات حق ہے شریعت محمدیہ حق ہے ان حق کے پیغام کو عام کیا کرو اللہ نے آپ کو رکھا ہے یہاں پر تیس کرو مسلمان کو سو کرو غیر مسلم کے درمیان اللہ نے آپ کو رکھا سارے لوگوں کے لئے برپا کیا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آپ کے ہماری ذمہ داری ہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ بیر اور دشمنی رکھنا نہیں ہے ان کو مارنے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا ہے وہ بھی سن لے اور آپ بھی سن لے اللہ نے ہمیں رکھا ہے ان کی خیر خواہی کے لئے ان کی ویل وشنگ کرنے کے لئے کیا ان کی خیر خواہی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ان کو بھی کامیاب کیا کرو تم چاہتے ہو کہ جنت میں جانا ان کو بھی لے کر چلو اور اس کے لئے حق ان تک پہنچا دیا کرو ان تک پہنچا دیا کرو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبین محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین من تبیہم بحسان الى يوم الدین اما بعد فاوض باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنون وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر حضرین اگرامی رمضان المبارک میں فجر کے دروس میں آج کے اس آخری درس میں آپ حباب کی خدمت میں سورة العصر کے اہم پیغامات لے کر حضر ہوا ہوں امام شافع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالی سارا قرآن نازل نہ کر کے صرف سورة العصر نازل فرماتا تو انسانوں کے لیے دلیل اور حجت کے طور پر انسان پر اتمام حجت کے لیے کافی تھا یعنی انسان یہ کہنے کہنے ہی سکتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں آئی ہے کوئی پیغام اور مسیج نہیں آیا ہے صرف سورة العصر ہی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتمام حجت کے لیے دلیل قائم کرنے کے لیے کافی تھا پھر اسی طرح سے صرف صالحین کا عمل تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے لمبی مدت کے لیے جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورة العصر پڑھ کے سناتے سورة العصر پڑھ کے سنا کر ایک دوسرے کو پیغام دیتے لمبی جدائی کے وقت میں تو آئیے کیا کچھ ہے اس سورت میں جبکہ قرآن مچید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے زمانے کی قسم کھائی ہے فرمایا والعاصر قسم ہے زمانے کی اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے بلکہ بہت عظیم الشان محتم بشان چیز کی قسم کھاتا ہے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی وقت کی قسم کھائی اور خاص طور سے اثر کے وقت کی قسم کھائی اثر اثر کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے زمانے کو بھی کہا جاتا ہے ٹائم آف ٹائم کو بھی کہا جاتا ہے تو اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اللہ کے پاس وقت کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے کیونکہ سکتا کہ اللہ تو نے مجھے وقت نہیں دیا اس کو اتنا دیا مجھے اس سے کم دیا ہے کہہ سکتا ہے اللہ نے سب کو ایک سا وقت دیا ہے وقت کا جو صحیح استعمال کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور جو وقت کا غلط استعمال کرتا ہے وقت کو ضائع اور برباد کرتا ہے اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے وقت سے پھوچھی کہ جس کی ٹرین ایک منٹ میں مس ہو گئی جس کا فلائٹ ایک دو منٹ کی وجہ سے چھوک گئی جو کسی حادثے میں بال بال بچ گیا ایک ایک دم fraction of the second میں وہ بچ گیا تو یاد رکھی میرے بھائیو یہ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں عربی میں کہا جاتا ہے وقت تلوار کے معنی ہے اگر تم اس کو صحیح معنی میں نہیں کاٹ ہوگے وقت تمہیں کاٹ گے رکھ دے گا اور افسوس کرنا پڑے گا اور اسی وقت کے تعلق سے سوال بھی ہوگا کل قیامت کے میدان میں ترمیزی کی روایت ہے کہ بنو آدم کے قدم آگے نہیں بڑھ پائیں گے جب تک چار یا پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے ان میں سے وقت کے تعلق سے دو اہم سوال ہے ایک امر کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے عمر کو کہا بتایا ہے عمر کیا ہے وقت ہی تو ہے وقت ہی تو ہے کہ تم نے عمر کو کہا بتایا اور عمر میں خصوصی طور پر عمر کہا گیا تو بچپن سے جب انسان بڑا ہوتا ہے بالگ ہوتا ہے اس وقت سے اس کا معاخضہ شروع ہوتا ہے بچہ ہے تو اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن جب سے وہ مچھوڑ ہو گیا بڑا ہو گیا اس وقت سے حساب کتاب شروع تو سمجھ لیجئے کہ بارہ تیرہ سال کے بعد سے لے کر اس کے حساب کتاب جو شروع ہے یہاں سے مرتے دم تک جوانی کی عمر خود بخود آگئی عمر میں جوانی آگئی ہے پھر بھی الگ سے سوال ہوگا جوانی کے تعلق سے وَعَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى جوانی کے بارے میں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں بٹایا یہ انسان کی جوانی کی طاقت اور قوت اور اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا تو پہلا پیغام ہمیں اس میں یہ ملا کہ وقت کا صحیح استعمال کرو وقت جو برباد کرتے ہیں اس کو زمانے میں بہت پشتانا پڑتا ہے یاد رکھئے وقت زائے نہ کریں اسی لئے نبی نے فرمایا ایسی حدیث علماء نے لکھا اس حدیث یہ اسلام کی بنیادی چند احادیث میں سے ہیں جن آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے لا یعنی بیکار اور فضول باتوں میں وقت کو زائے اور برباد نہ کریں اور اللہ کے نکوکار بندوں کے اعصاب بیان کرتے ہوئی اللہ نے بھی فرمایا جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو ان سے کنی کاٹ کے چلے جاتے ہیں اور جب لگو بے ہدا باتوں میں گزرنا پڑتا ہے بے ہدا باتوں کے پیچھے پڑتے نہیں شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کیا پیغام دیا زمانہ میں اللہ نے وقت نہیں کہا عصر کہا والعصر عصر عصر کے وقت بھی مراد ہیں کیونکہ عصر کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے یہ انسان کے غفلت کا وقت ہوتا ہے انسان کے غفلت کا وقت ہوتا ہے چاہے وہ دیوٹی کی بات کریں تو عصر کے بعد دیوٹی کے ختم ہونے ہو کر نکلنے کا وقت ہوتا ہے یا دن کے ڈھلنے کی بات کرے تو عصر کے بعد دن ڈھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایسے تجارت اور کاروبار کی بات کرے تو حقیقی معنی میں اثر کے بعد اس کے تجارت اور کاروبار کا اہم وقت ہوتا ہے اب اس وقت اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اس وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے دیوٹی پہ ہے آخر وقت میں کیا تم دھوکہ دے کے چلو نکل ریپ اپ کرنا ہے ایسا کرتے ہو کی نہیں تجارت اور کاروبار کے وقت میں کسٹمر گاہک زیادہ ہے تو کیا تم نماز کی پابندی کرتے ہو یا کی نہیں ہے اور یہ ہم پیغام ہے جیسے اثر کے وقت سے دن ڈھل رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو اسی طرح سے تمہاری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی وقت ختم ہو جائے گا اس سے پہلے تم غنیمت جان لو اور علیمان اس کی مثال برف سے دی ہے دیکھو برف پگل جائے گی ختم ہو جائے گی رکنے والی نہیں ہے تو ایسے ہی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یاد رکھو ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح استعمال کریں اس کے بعد اللہ نے پیغام دیا انسان نقصان میں ہے زمانے کی قسم کھا کر قسم کا کیا پیغام ہے جواب قسم کیا ہے انسان نقصان میں ہے یہ نہیں کہا کہ نقصان میں تھا نقصان میں ہے ہر زمانے میں نقصان میں رہے ہیں رہیں گے آدم سے لے کر عیدم تک قیامت کی صبح تک ہر زمانے میں انسان نقصان میں رہے ہیں ان الانسان اللہ فی خسر نقصان سے بچنا ہے کیا کرنا ہے آج اگر ہم لوگ نقصان میں ہے چاہے دینی اعتبار سے ہو دنیا وی اعتبار سے ہو تعلیمی میدان میں ہو کاروبار کے اعتبار سے ہو سیاسی میدان میں ہو آپس اتحاد اتفاق کی بات ہو بے برکتی کی بات ہو یا دیگر پریشانی زندگی میں ٹینشن پریشانی کی بات ہو جو بھی ہو اگر ہمیں نقصان ہے لاس میں ہے نقصان میں پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے تو یاد رکھئے سورة الاسر کی ان چار باتوں کو یاد رکھئے اللہ نے کا نقصان سے بچنے والے کون ہیں اللہ اللہ جو ایمال لے کر آئے و عامل الصالحات اور نیک عمل کی و تواس بالحق اور حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت تلقین کیے حق بات کی ایک دوسرے کو بتاتے رہے حق بات کو سمجھاتے رہے و تواس بال سبر اور حق کہو گے تو حق کے راستے میں سبر کرنا بہت ضروری ہے مخالفت پریشانی تکلیف آئیں گی یہ چار کام جو کر لیا وہ نقصان سے بچ گیا آئیے ان چار کاموں کو مختصر معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں اور اب تک فجر کے دروس جو ہم نے سنے ہے ہر اعتبار سے ہر اعتبار سے ہر ناہیے سے ہر اینگل سے ہم اگر نقصان سے بچنا چاہتے ان چار کاموں پر عمل کیا کریں ہر ایک کے لیے پیغام ہے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے بڑھوں کے لیے جوان کے لیے مرد کے لیے عورت کے لیے حاکم کے لیے محکوم کے لیے امیر کے لیے غریب کے لیے سب کے لیے پیغام ہے آمن ایمان اور ہم نے ایمان کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ معلوم کی سمجھ لیجئے کہ یہ پورے دروس کا خلاصہ ہے اس کی سماری ہے ایمان انتم العال لئن کنتم مؤمنین تم ہی سربلند رہوگے اگر تم مؤمن رہو اللہ تعالی دیفنس کرے گا ان لوگوں کے طرف سے جو ایمان والے ہیں مسلمان کے بارے میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا روزہ رکھتا حج کرتا زکاة دیتا شہادت ان کا اقرار کرتا مسلمان ہے مؤمن نہیں مؤمن کا تعلق ایمان سے ہیں اللہ پر کتابوں پر فرشتوں پر آخرت پر تقدیر پر ان باتوں پر ایمان لانا نبیوں حقہ ہو یہ بلیو اور فیت جو سارے کے سارا چپٹر یاد رکھی زندگی میں شرک نہ ہو بدات و خرافات نہ ہو اور جب نبی پر ایمان کا مطلب نبی کی تا تو فرما برداری ہو اللہ پر ایمان تو اللہ کی تا فرما برداری ہو اور اللہ کا بنایا ہوا نظام دینی اسلام پر عمل پیرا ہو اور اسی طرح سے آخرت میں حساب دہی کا ڈر اور خوف ہو اور اسی میں یہ قبر کی پہلی منزل ہے آخرت کی پہلی منزل قبر ہے قبر کے سوالات کی تعلق سے وہ صحیح معنی میں علم رکھتا ہو عمل کرتا ہو اس میں ایمان میں یہ ساری باتیں داخل ہیں ایمان کے منافی کفر اس سے بچ جاؤ توحید کے منافی ہے شرک اس سے بچ جاؤ اطاعت کے منافی ہے سنت رسول کے منافی ہے بیداد اور خرافات اس سے بچ جاؤ اطاعت کے منافی ہے کسی چیز میں نہیں چیز کے شروعات کرنا بیداد کو اجاد کرنا اس سے چار سمندر ہیں ایمان عقیدہ بلیو صحیح کر لو پہلے اللہ تعالی ایمان والوں کے کارساز والی اور حامی ہے یاد رکھی دوسرا کام کیا کرنا ہے نقصان سے بچنے کے لیے وعمل الصالحات اور نیک عمل کیے نیک عمل دو طرح کے ہیں ایک حقوق اللہ ایل حقوق العباد اللہ کے حق جو عبادات ہیں اللہ کا ایک حق ہے عبادت عبادت جتنے ہیں صرف اللہ کے لئے کرو اللہ کے صلاح سوا غیر اللہ کے لئے عبادت کرنا شرک ہے اب جو بھی ہے نیت کرنا توقل کرنا بھروسہ کرنا عزت کے خاطر کھڑا ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا فریاد کرنا دعائیں مانگنا توقل کرنا تواف کرنا نظر و نیاز کرنا منت ماننا زباہ کرنا قربانی کرنا یہ ساری بات عبادت ہے صرف اللہ کے لئے یہ نیک عمل ہے وعمل الصالحات اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے بندوں کا حق ادا ہو ماں باپ کے حقوق ادا کریں شوہر بی بی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اولاد والدائن آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کیا کریں حاکم محکم کے محکم حاکم کے چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے کے یا جو آدمی کسی ادارے کے بہت سے بڑے ہیں وہ اس کے محتیت کام کرنے والوں کے سارے کے سارے بات اپنوں کے غیروں کے پرائے کے سب کے حقوق آپس میں ادا کرنا یہ بھی نیک عمل میں داخل ہے ہر ایک کو اس کے برابر کا حق مل جائیں یہ انصاف ہے عدل ہے اسی لئے اہل علم نے لکھا ہے اگر ساری تعلیمات اسلامی کو ایک جملے میں بیان کرنا ہے ایک سنٹنس میں تو اللہ کا حق اللہ کے بندوں کا حق حقوق اللہ حقوق العباد ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے اور اگر ایک وارڈ میں ایک لفظ میں ساری تعلیمات اسلامی کا پیغام دینا ہے وہ ہے عدل انصاف اللہ کے ساتھ انصاف کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ عدل سے کام لیا کرو یہی ہے اصل چیز ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرو آپ اپنے جو ساتھ رہنے والے ان کے ساتھ عدل کیا کرو یہ عدل گیا کہ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے اور یہی نیک عمل کا اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور آنے کے بعد کہا انہی خشی تو علا نفسی مجھے تو جان نکل جانے کا ڈر ہو رہا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل احسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے آبشر اللہ تعالیٰ آپ کو زائے اور برباد نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ کے پاس جو اوصاف گنائے یا اوصاف کیا ہے نیک عمال ہیں آپ میں ہمار نوازی کرتے ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں سچی بات کہتے ہیں آپ غریبوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں ناکس ناکس مجبور پریشان حالوں کے آپ مدعویہ ہیں آپ کما کر جن کے پاس کچھ نہیں ان کو دیتے ہیں ایسے نیک عمال یعنی اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زائے نہیں کرتا آج ہمیں بہت سکھ ضرورت ہے کہ مسلمان سوشل ایکٹیوڈس میں آگے بڑھیں خدمت خلق میں آگے بڑھیں اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندیں چاہے مسلمان و غیر مسلم و چرندے پرندے درندے فضا ہوا کائنات ہر ایک کے حاق ادا کریں ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کریں اللہ حفاظت فرمائے گا اور غائروں سے جب ابو بکر ہجرت کر کے نکل رہے تھے مکہ سے تو مکہ کا کافر سردار تل ملا گیا ابن دگنہ نے کہا مسلم کا یہ ابا بکر اے ابو بکر آپ جیسے آدمی یہاں سے جا نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں مسیحہ ہیں اہمان نوازی کرتے ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور وہی اوساب جو خدیجہ نے نبی کے اندر گنائے نبی کے دوست کے اندر کافر سردان نے بھی گنایا اور کہا کہ نہیں میں آپ کو آمان دیتا ہوں آجاؤ اگر یہ بات ہو کل کے دن غیر مسلم بھی آپ کی حفاظت کے لیے آئیں گے اگر آپ کے ذریعے سے فائدہ ہو اور اگر دھرتی پہ بوجھ بن کر رہے ہیں تو سب کہیں گے اس بوجھ کو ختم کرو یاد رکھیں میرے بھائیوں اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا کیوں برپا کیا تیسرا پیغام وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کی وصیت کرو تلقین کرو بتایا کرو حق کیا ہے اسلام حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے صحابہ حق ہے قرآن حق ہے قرآنی تعلیمات حق ہے شریعت محمدیہ حق ہے ان حق کے پیغام کو عام کیا کرو اللہ نے آپ کو رکھا ہے یہاں پر تیس کرو مسلمان کو سو کرو غیر مسلم کے درمیان اللہ نے آپ کو رکھا سارے لوگوں کے لئے برپا کیا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آپ کے ہماری ذمہ داری ہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ بیر اور دشمنی رکھنا نہیں ہے ان کو مارنے کاٹنے کے لئے نہیں رکھا ہے وہ بھی سن لے اور آپ بھی سن لے اللہ نے ہمیں رکھا ہے ان کی خیر خواہی کے لئے ان کی ویل وشنگ کرنے کے لئے کیا ان کی خیر خواہی ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلو تم کامیاب ہونا چاہتے ہو ان کو بھی کامیاب کیا کرو تم چاہتے ہو کہ جنت میں جانا ان کو بھی لے کر چلو اور اس کے لئے حق ان تک پہنچا دیا کرو ان تک پہنچا دیا کرو اگر ہم نے یہ حق ان تک نہیں پہنچایا ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی کل قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے یہ امانت تمہیں دی تھی یہ حق تمہیں دیا تھا تم نے کیا 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 اس کو تم نے پہنچایا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق یہ حق کی تلقین ایک دوسرے کے کیا کرو حق کا ساتھ دو حق پر ڈٹے رہو حق کا پرچار کرو اور حق چیز کو ایک دوسرے کے درمیان پھائلایا کرو اور باطل سے پریز و گریز کرو کامیاب ہو جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے نقصان سے بچ جاؤ گے اور اگر حق بات کا پرچار نہ کرو حق بات کو ایک دوسرے کو تلقین نہ کرو حق نہ سمجھاؤ حق پر عمل نہ ہو باطل پر عمل ہو باطل کو فروغ ملے باطل کو پھیلایا جائے تو یاد رکھئے معاشرہ نقصان سے نہیں بچ پائے گا نہ آپ نہ ہم نہ کوئی اور سب نقصان میں اِنَّا لِنسَانَ لَفِ خُسْر میرے خواہد سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا سمندر ہے ساری باتیں میں مختصر وقت میں بتا نہیں سکتا آخری چیز وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرو سبر کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے بے سبرہ انسان کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا تاجر ہے کاروبار ہے سٹوڈنس ہے یا معلم ہو ٹیچر ہو قائد ہو لیڈر ہو کچھ بھی ہو اگر سبر نہیں کرتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا سبر کیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے باند کے رکھو اور نبی نے حدیث میں فرمایا اسے مسلم کے حدیث ہے انما دفر بھی سبر کامیابی سبر میں ہے سبر کرنے والوں کا اللہ بے حساب عجر دیتا ہے حق کے راستے میں سبر بہت ضروری ہے سبر کا مطلب ہے ڈٹے رہو جمے رہو ٹکے رہو پریشان نہیں ہونا ہے اور حق کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے حق کے ساتھ جڑے رہو ڈٹے رہو اور جو حق نہیں ہے باطلیں اس کے ساتھ مت جایا کرو یاد رکھیں میرے بھائیو حق کہوگے حق بولوگے حق کی تلقین کروگے اس راستے میں تکلیفیں مسیوطیں پریشانی آنا ضروری آئے ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے نبی نے فرمایا دیکھو اللہ کی جو جنت کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی اور جنت کی قیمت بہت مہنگی ہے معمولی سے نہیں ہے یہ آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کے پار کرنا پڑے گا تب جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں خلاصہ کلا میں ہی ہوا انہی چار باتوں کو اہل علم نے چار بنیادی باتیں چار بنیادی اصول قوائد اربع یعنی چار قوائد اور چار جو بنیادی باتیں اسلام کی اسی پر سارے اسلام کا خلاصہ بھی سمجھ میں آتا ہے عقیدہ ہے آمال ہے منحج ہے دعوت و تبلیغ ہے سبر ہے اس ساری بات اس کے اندر ہے آپ سے پیغام یہ ہے کہ آپ ان پیغامات کو یاد رکھے کیا ہم نقصان میں ہیں اگر ہے تو نقصان کے بچنے کے لئے جو کرنا وہ کریں اور نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے قسم کھا کر زور لگا کر کہا زمانے میں انسان نقصان میں رہیں گے مگر جو چار کام کر لیے وہ بچ گئے دعا حرب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان چار کام کر کے ساری دنیا والوں کو بھی ان چار کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں اللہ کرے آمین سبانک اللہ محمدک اشہدو اللہ الہ اللہ استغفرک وطوب الیک وصل اللہ لنبینا محمد